یہ ہے پشاور سے تعلق اکنے والا ہی کیس سالہ مراد خان جنہوں نے ساؤت ایشیا گیمز میں سری لنکا کی کھلاڑی کو ہرا کر گول میڈل اپنے نام کر لیا ہے مراد نے ماضی میں پاکستان میں کراٹے گیمز میں نمائیں کامیابی حاصل کی ہیں پشاور میں کھیلے جانے والے حالیا نیشنل گیمز میں بھی اپنی محنت اور بہتری انکار کردگی سے نمبر ون پوزیشن حاصل کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مراد خان ہے میں کراٹے کھیلتا ہوں میرا تقریباً میرا بارہ سال ہوگے کہ میں کراٹے کھیلتا ہوں میں فرس ٹائم میں نے یہاں کے نیشنل چینپینشپ کھیلے اور میں ناشاءاللہ چار پانچ بار نیشنل چینپینڈ رہا ہوں اور اس کے بعد میں انٹرنیشنل چینپینڈ رہا ہوں ابھی ہم نے سیف گیم میں نیپال میں میں نے ایک براؤنز میڈل جیتے اور ایک گول میڈل جیتے مراد خان نے کئی سال پہلے جب کراٹے کھیلنے کا آغاز کیا تھا تو گھر والوں سے یہ بات چھپائی تھی لیکن کراٹے کے میدان میں کامیابیں حاصل کر کے اب گھر والے ان پر فخر کر رہے ہیں مراد کہتے ہیں کہ محنت اور لگن ہی انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے محنت تو بہت پڑتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل میں جب بندہ جاتے ہیں تو اس کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہیں تو ہم نے یہاں پہ محنت بہت کیے جب جانے سے پہلے ہم نے بہت محنت کیا تھا سٹارٹ میں جب میں کراٹے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے تو پہلے گھر والے چھوڑتا نہیں تھا گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں چھوڑ بھی لگتا ہے بندہ مطلب دوما سے بھی فہر ہوئیتا ہے تو سٹارٹ میں کوئی پتہ نہیں تھا تو ابھی جب آگے آگے میں نے نیشنل چنپینشپ کیلہ تو پھر آگے آگے ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ واقعی سپورٹس میں جب بندہ محنت کرتا ہے تو واقعی آگے بہت چانس ہے مراد کہتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے کھلاریوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے صوبے کے دیگر کھلاری بھی کراٹے اور دیگر کئی کھیلوں میں کامیابیاں حاصل کر کے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کریں گے آفتاب مہمن خبروالے پشاور